بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایچی سی کے بجٹ کے اوپر ایک بڑا کٹ لگایا ہے اور یہ خبر اخبارات میں میڈیا میں ہر جگہ پہ بہت گرم بھی ہے اور ہر کوئی اس کے اوپر اپنی اپنی بات کر رہا ہے اور صورتحال کا کو ڈسکس کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈوکیشنل آرگنیزیشن کی حیثیت کے ہیڈ کے طور پر اور کریئر کانسلر کی حیثیت سے بھی میری یہ ذمہ داری بھی ہے اور ضروری ہے کہ میں آپ کو صورتحال سے آدھا بھی کروں اور آپ کو بتاؤں کہ اصل صورتحال کیا ہے اور کس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کیا جانا چاہیے اور اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہیں چار نمبر ایک گورنمنٹ آ پاکستان ایچی سی یونیورسٹیز اور الٹی میٹلی سٹوڈنٹس اب گورنمنٹ آ پاکستان نے جو کٹ لگایا ہے وہ ایچی سی کے بجٹ کے اوپر دو جگہ پہ کٹ لگا ہے پہلا کٹ تو یہ ہے کہ ایک سائیڈ پہ انہوں نے سکسٹی فائی بلین کو ٹوئنٹی فائی بلین کر دیا ہے اور دوسری سائیڈ پہ فیفٹین نائن بلین کو ٹوئنٹی ون بلین کر دیا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا کٹ ہے اور اس طرح سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایچی سی آئندہ فیڈرل کی جو یونیورسٹیز ہیں انہی کو کچھ گرانٹ دے گا اور اس کے علاوہ کوئی گرانٹ نہیں دے گا اور اس کی ڈیٹیلز کے اندر کچھ چیزیں جو ڈسکشن میں آئی ہیں ان میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ اور بڑی جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے وہ یہ بات ہے اور میڈیا میں شاید اتنی ہائی لائٹ نہیں ہے لیکن ایکچول بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کلیم یہ ہے کہ جتنا بجٹ دیا جا رہا ہے اس میں سے فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ پینشن کی مد میں خرچ ہو رہا ہے وہ ڈیولپنٹ کی مد میں نہیں ہو رہا وہ یونیورسٹیز کے اندر کسی اور کام پہ نہیں خرچ ہو رہا صرف پینشن کے لیے خرچ ہو رہا ہے اب فورٹی پرسنٹ اگر پینشن دینے کے لیے خرچ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ہم اس کام کے لیے دے رہے ہیں اب دوسری طرف ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اب پرائیم منسٹر صاحب کو ایک ظاہرے کے کام اچھا بھی ہے لیکن الٹی میٹلی اس کے اندر ایک پولیٹیکل گین بھی ہے اور پولیٹیکل اپنی مارکٹنگ بھی ہے وہ یہ ہے کہ جناب لیپ ٹاپ سکیم اب پرائیم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو لیپ ٹاپ سکیم کے لیے دس بلین ہمیں چاہیے تو وہ بھی ہم اسی بجٹ میں سے نکالیں گے اب الٹی میٹلی ہوا کیا کہ ایک ایچی سی کے پاس تو ایک بہت تھوڑی سی چیز آئی اور وہ ظاہر ہے کہ اس پوزیشن کے اندر یونیسٹریز کو کیا دے گی یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مطلب بھیگے گی تو کیا نچوڑے گی اور کیا سکھائے گی اور کیا کرے گی تو یہ والی صورتحال بن چکی ہے اب اس پوزیشن اس صورتحال کو اگر دوسرا اس کا انڈ جو ہے اس کو اگر ہم انیلیسز کرتے ہیں تو یہ بات بڑے ایک عجیب شکل اختیار کرتی ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے کہ آپ 3-4% آپ اپنی فی انکریز کر سکتے ہیں اب 5% تو یونیسٹریز ویسے ہی انکریز کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر 3-4% اور کر دیا اب یہ جو 9% کا انکریز ہوگا اچھا یونیسٹریز جو ہیں وہ اس سے اپنا پیٹ تو شاید پورا کر لیں گی لیکن اس کا جو سارا ملبہ گھرے گا وہ ایک اس سٹوڈنٹ کے اوپر گھرے گا کہ جو ایک بہت مارکس لینے والا بہت قابل بریلینٹ سٹوڈنٹ جو گورنمنٹ سیکٹر یونیسٹریز کے اندر جا کے اپنی تعلیم کو بہتر انداز سے اور اچھی یونیسٹریز میں میریٹ پہ جا کے وہ اپنی تعلیم کو حاصل کرتا تھا اور اسے بہتر انداز سے آگے چل پاتا تھا یہ سارا برڈن اس کے اوپر آ جائے گا اور پھر یہ معاملہ ہوگا کہ وہ بچہ کہے گا کہ میری تو کپیسٹی نہیں ہے کہ میں فیز پیر کر سکوں اور میں اسے افورڈ نہیں کر سکتا میں چونکہ کریئر کانسلر ہوں صبح شام میرے ساتھ اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں بچوں کو جب ہم مختلف چیزیں یونیسٹریز کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں تو سٹریٹ اوئی سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ جناب اس یونیسٹری کی فی تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا میرے لئے ممکن نہیں ہے میرے گھر والوں کے لئے ممکن نہیں ہے کہ اتنی فیز دے سکے ہیں اور جب اس کے اوپر نائن پرسنٹ کا اضافہ آئے گا تو مجھے بتائیے کہ ہمارا جو ترشیری ریٹ آرڈی جو ہے وہ گیارہ بارہ پرسنٹ پہ ہے اور وہ گھر کے اور کہاں پہ جائے گا اور ہم الٹی میٹری اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں مطلب عجیب سچویشن یہ ہے کہ قومیں آگے بڑھتی ہیں تعلیم میں بہتری کے نتیجے میں تعلیم بہتر ہوتی ہے تعلیم کے اندر قابل بچے آتے ہیں اور ان کو انکریج کیا جاتا ہے ان کو سکولشپس دیے جاتے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے انہیں لونڈز دیے جاتے ہیں تاکہ یہ وہ بچے بہتر اندار سے پڑھ سکیں لیکن اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم اپنے ملک کے لیے کرنا کیا چاہتے ہیں ہم اپنے ملک کی بہتری کس اندار سے کرنا چاہتے ہیں کیا ہم یہ سبق جو منسٹرز اور مختلف گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں جگہ جگہ پہ بیٹھ کے یہ بات کہتے سننے کو ملتے ہیں کہ جناب ان کو ڈپلومہ کروا دیں اس کو سرٹیفیکیٹ کروا دیں اس کو فلانا سکل سکھا دیں اس کو ڈیجیٹل سکل سکھا دیں یعنی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا مطلب سکل سیکھ کے قومیں چلائی جاتی ہیں ملک چلائی جاتے ہیں قومیں ترقی کرتی ہیں یعنی لیڈرشپ جو ہے وہ کیا لیبر میں سے لیڈرشپ ملتی ہے آپ اس کے نتیجے میں گیم کیا کرنا چاہتے ہیں مجھے اس بات پہ سب سے زیادہ تخلیف اور حیرانگی ہے کہ ہم اپنے ملک کے نوجوانوں کے بہتر کی بہتری کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں ہمارا سکسٹی فائب پرسنٹ سے زیادہ تو نوجوان ہیں یوت ہیں اور اس کے لیے ہم ان کو دے کیا رہے ہیں ان کی تعلیم کے راستے بھی روک رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کے امپلائیمنٹ اور بہتری اور ساری کے لیے ہم اپرچنیٹیز بنائیں ہم دوسری طرف جا رہے ہیں کہ جی اس کا مگس کو باغ میں جانے نہ دو خون نہ حق پروانے کا ہوگا کہ نہ وہ باغ میں جائے نہ وہ شہد لے نہ وہ بنے چھتہ اور نہ وہ موم بنے نہ وہ پروانہ آئے اور نہ وہ کچھ ہو مطلب یہ کیا اپروچ ہے یہ قوموں کی اپروچ نہیں ہوتی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل جو کرنے کا کام ہے نمبر ایک تو گورنمنٹ کو سب سے پہلے اپنے اس فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے نمبر دو کہ گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا اس کو ریویو کرنے کے ساتھ ایچ ای سی کو بھی اپنے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایچ ای سی ان چیزوں کی پالیسیز کی نگرانی کرے کہ اگر پینشن کے مد میں فورٹی پرسنٹ اگر ہمارا خرچ ہو رہا ہے تو وہ پینشن کا انتظام جو ہے جو بندہ جب امپلائے ہوتا ہے کسی بھی کمپنی میں کسی ادارے میں کسی منسٹری میں تو رولز آب بزنس کے مطابق اس کی پینشن کی اماؤنٹ وہیں سے انڈومنٹ فنڈ کے نتیجے میں ملتی ہے اور وہیں پہ اس کی جو پیہ ہوتی ہے منسٹری اسی میں سے کٹوتی ہو کہ وہ جمع ہوتی ہے اور وہ اس کو دیا جاتا ہے اب وہ اماؤنٹ کہاں پہ ہے وہ ہم نے کیوں نہیں آرینج کیا وہ اس کے اندر وہ فلاہ ہم نے کیوں رکھا ہے تو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے اس کو بھی چیک کرنا چاہیے یہ ایچ ای سی کے پارٹ پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے تیسی چیز یہ ہے کہ ایچ ای سی جب اس ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہاں پہ تمام سرٹیفکیٹس سب چیزیں وہ ایچ ای سی دیکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکیڈیمیکس پالیسیز یہ سب بھی چیزیں اس کو دیکھنی ہے کہ ہاں یونیورسٹریز کے اندر کیا چیزیں ہو رہی ہیں یہ ٹھیک ہے کہ یونیورسٹریز ایٹانومیس باڈیز ہیں اور جب بھی یونیورسٹریز کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو یونیورسٹریز بھی یہی بات کلیم کرتی ہیں کہ یہ ایٹانومیس باڈی ہے اس کے اندر کوئی انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی ایچ ای سی بھی کہہ دیتی ہے یونیورسٹری بھی کہتی ہیں نتیجہ تن لیکن الٹیمیٹلی اب جو سیچویشن بن رہی ہے اب کون ذمہ دار ہے اب اس جو ڈیڈ لاک بنا ہے اور جو اس مشکل میں صورتحال میں سٹوڈنٹ بھنسے الڈیمیٹلی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا تو اس صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ کیا ہے اس واحد راستے کا یہ ہے کہ جو تینوں سٹیک ہولڈرز ہیں گورنمنٹ ایچ ای سی اور یونیورسٹریز انہیں اپنی پالیسیز کو ریوائز کرنا ہوگا انہیں دیکھنا ہوگا کہ انہیں کرنا کیا ہے اب میں اگر بات تھوڑی سی یونیورسٹریز سائیڈ پہ بھی کروں تو وہ بھی ضروری ہے اس لیے کہ یونیورسٹریز کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ ڈیلیور کیا کر رہی ہے یونیورسٹریز کے انڈ پر کئی طرح کے فالس ہیں نمبر ایک اگر میں یہ دیکھوں کہ بہت ساری پرفیشنل سیٹس ایسی ہیں کہ جہاں پہ ایکڈیمیا کے لوگ بیٹھے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مطلب پرفیشنل یعنی یہ جو اکاؤنٹس کی سیٹ ہے یا وہاں پہ اکاؤنٹس کا فینانس کا یا اس چیز کا ہیڈ ہوتا ہے ٹریئرر ہوتا ہے تو ٹریئرر کی سیٹ کے اوپر اگر آپ میتیمیٹکس کے ہیڈ کو لاکے بٹھاتے ہیں جس کے پاس کچھ ستارہ انتیاز ہوگا پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا لیکن اس کو لاکے بٹھاتے ہیں تو کیا یہ انصاف کی بات ہے کیا یہ ایک مطلب وہ جو کیا کہتے ہیں رائٹ پرسن رائٹ جاؤ یہ وہ والی اپروچ ہے یہ وہ اپروچ نہیں ہے ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کا خیال کریں کہ ہم وہاں پر پرفیشنل لوگوں کو لاکر بٹھائیں تاکہ وہ پرفیشنل لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے کام کریں کہ وہ یونسٹی کو آرگنیزیشن کو بہتر انداز سے لے کر چل سکیں تو اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو یونسٹیز جو ہیں وہ بہت سارے اپنے پرابلمز میں پھنس جائیں گی پھر یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے کہ یونسٹی اپنے انڈ پر فی کے علاوہ اور طریقوں سے ریسورسز کتنے گرنگتی ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس کوویڈ کا زمانہ گزرا ہے اور وہاں پر ہماری تقریباً گورنمنٹ کی ہر یونسٹی کے اندر فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہے بائیو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ ہے کیمیسٹی ڈپارٹمنٹ ہے بائیوڈوجی ڈپارٹمنٹ ہے اب ان ساروں کے نتیجے میں کیا پرادکٹ سامنے آئی ہم نے کتنے پیٹنٹ جو ہے نا وہ ریجسٹر کروائے ہم نے اپلائی کتنوں کے لیے کیا ریجسٹر کتنے کروائے اور اس سے ہم نے اپرچنیٹی کیا گین کی اور اگر کوویڈ کرنا سہی اس کے علاوہ کچھ چھوٹے بڑے پیٹنٹ ہم نے کتنے کیے یونیورسٹری اس کے انڈ پر کیا چیز کر رہی ہے آپ کے لیے الارمنگ بات ہوگی کہ ورڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق ہم انڈسٹری اکڈیمیا لینکجز کے معاملے میں آؤٹ آف ون سکسٹی کنٹریز ہم سکسٹی تھری کے اوپر فال کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انتہائی ویک ہمارا لینکج ہے اور جب اگر ہمارا انڈسٹری کے ساتھ بہت ویک لینکج ہوگا تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹریز اپنی ایک الگ جزیرے میں بیٹی ہے اور انڈسٹری الگ ایک جزیرے میں ہے اور دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے یونیورسٹری کس کے لیے بچوں کو تیار کر رہی ہے گریجوئٹس کس کے لیے بنائے جا رہے ہیں یونیورسٹری گریجوئٹس انڈسٹری کے لیے بناتی ہے مارکیٹ کے لیے بناتی ہے سوسائیٹی کے لیے بناتی ہے تو وہ لینکیزی بہت زیادہ ویک ہے پرفیشنلز کا نہ ہونا اور پرفیشنلزم کا نہ ہونا یہ ایک اور ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ ہائرنگ پروسیجر وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم ہر چیز کو پرمنٹ بیسز پر ہائر کرتے ہیں بھائی کچھ چیزیں ایسی بھی تو ہو سکتی ہیں نا کہ جن کو ہم پراجیکٹ بیس ہائر کر لیں ہم کسی اسائنمنٹ بیس ہائرنگ کر لیں اس کے نتیمہ یہ ہے کہ آپ کو پاس یہ جو پینشن اور باقی چیزوں کا بوجھ ہے وہ نہیں آئے گا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تین طرح کی سجیشنز ہیں یونیورسٹیز کے لیے جو جس پر کام کرنا چاہیے ایچی سی کو اس کی نگرانی کرنی چاہیے نمبر ایک انڈسٹری اکڈیمیل لنک جس کو بڑھانے کی ضرورت ہے نمبر دو پرفیشنلز کو لانے اور پرفیشنلز کو پرفیشنلزم کو سیٹ کرنے اس کی ضرورت ہے اور تیسی چیز یہ ہے کہ ہائرنگ پروسیجر کے معاملے میں اور اوہر آل یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ماں ہے مدد ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے قوم بنانی ہے ہم نے قوم کے لیے کرنا ہے ہم نے اپنی مدد فلانی لیپٹاپ سکیم کے لیے یہ نہیں کرنا اس کے لیے یہ نہیں کرنا اور پھر ہر صوبے کے اندر ایچی سی موجود ہے اور ان کی کیا زمداری ہے وہ کیا کر رہے ہیں اگر وہاں پہ شہباز شریف صاحب پی ایم صاحب یہ کر رہے ہیں تو پنجاب کے اندر بطیری موجود ہے اگر صدر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں تو کراچی میں سندھ میں پی پی کی گورنمنٹ ہے بروچستان میں کے پی میں وہاں پہ ان کے دوسروں کی گورنمنٹ ہے اب اس سارے انوائرمنٹ کے اندر سب کو سوچنا چاہیے کہ الٹی میٹلی یہ عوام ہے اسی کے لیے ہم کر رہے ہیں تو اس کے لیے اگر ہم ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیں گے اور اس کے مطابق کام نہیں کریں گے اور ایک اچھی پالیسی بنا کے نہیں چلیں گے تو سارے کے ساری قوم اس میں عوام بھی بڑے بھی اور یہ حکمران بھی سارے کے سارے اس کے اندر پھنس جائیں گے اور اس کا نتیجہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں نکلے گا میری گزارش گورنمنٹ اور پاکستان سے بھی یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیسیجن کو ریوائز کرے میری گزارش اچھا سی سے بھی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور اس کو بڑے پیمانے پر پھیلائے میں یونیورسٹریز کے ہیڈز اور رائس چانسلر حضرات سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنی پریکٹسز کو ذرا بہتر کریں کہ اس کے اندر انڈسٹری کے ساتھ لنگجز کو بہتر کریں اور سٹوڈنٹ کے انڈ کو ایزی کریں عوام کے انڈ کو ایزی کریں تاکہ سٹوڈنٹ کے اندر جو ایک پریشانی ڈیویلپ ہو رہی ہے یہ پریشانی جو ہے وہ نہ بڑے اور دوسری سائل پر جو عوام اس کے ساتھ ڈسٹرب ہوگی پہلے ہی منگائی سے عوام بہت تنگ ہے اور اگر یہ مزید ڈسٹرب ہوگی تو اس کے جنتیجے میں خرابی بڑھ جائے گی یہ چیز مناسب نہیں ہوگی ہمارے لیے تو اس کے لیے اس پر خدا کے لیے غور کریں اور ملک کی بہتری کے لیے سوچیں بہت شکریہ